موسیقی 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 بولو گلزار کیا جانتے ہو تم مسلم کے بارے میں سر میں آپ سے ایک آج سوال کر سکتا ہوں کرو موسیقی سر آپ روز صبح آپ قرآن پاک کو کیوں چومتے ہیں عجیب سوال آئیے مسلمان ہوں اپنے کتاب کو چومتا ہو سب مسلمان چومتے ہیں عقیدہ کی بات ہے تو وہ جو بزنس کی کتاب ہے اس کو نہیں چومتے آپ جو ساتھ پڑھی ہوئی ہے نہیں اسے صرف پڑتا ہوں صرف پڑتے کیوں ہیں بزنس سیکھتا ہوں موٹیویٹ رکھتا ہوں اسی لئے تو تمہارے سامنے ایک کامیاب بزنس بین کی طرح بیٹھا ہوں تو بزنس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور دین کو چون کے رکھتے ہیں اسکیوز می اس کتاب سے عقیدہ ہوتا ہے اس کو پڑھ کے سمجھ لیتے تو شاید مچلیوں کو شیشے میں قید نہ کرتے ہیں آپ کی مچلیاں وہیں ہیں جاہونے ہونا چاہیے مطلب تم میں ہی آپ کی مچلیاں ایک ایک کر کے نکالتا تھا اور جا کے وہیں چھوڑ کے آتا تھا جاہونے ہونا چاہیے اب میرا دل تو نہیں تھا یہ کرنے کا مگر ایک کو روک نہیں پاتا تھا یہ کرنے سے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہیں کیا ہے ایک ایجوزiper ہے ایجوزtit ہے کیا ہے Johnson نے کیا ہے ایجوز ہے تابgeries اور شکریہ اور گھر گئے آپ ملتے ہیں اور اس آفیس میں مجھے آئندہ کبھی اپنی شکل مد دکھانا آپ نے یہاں گھر ہلو گلزار بیٹا کہا ہوں تم مجھے بات کرنے رہے مجھے دے نا کیا کر رہی ہو تم ہلو گڈڈو بیٹا کہا ہوں تم سنو میں تو کہتی ہوں آج کل سب کو چھوڑ دو بلکہ اپنے کام سے بھی کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لو میری جان کیا ہوگی امی خیریت ہے کیا وہ کر رہی ہو تم میں بات کر رہا ہوں اسے میں بھی تو بات ہی کر رہی تھی تم بات نہیں کر رہی ہو پریشان کر رہی ہو اسے اچھا میں پریشان کر رہی ہوں پریشان تو اس نے کر رکھا ہم سب کو بلکہ ساری دنیا کو بات کیا ہے ابو سب ٹھیک ہے نا نہیں نہیں بیٹا یہاں سب کچھ ٹھیک ہے بس ہم تمہارے لئے بہت فکر مند ہیں بیٹا سادت کا کہنے کچھ لوگ تمہیں جانی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تم نے خطرناک لوگوں سے دشمن ہی لے لیا ہے وہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں انہوں نے سادت کو بھی دھمکی دیا ہے بیٹا سب کو چھوڑ کے گھر آ جاؤ کس کی باتوں میں آ رہے ہیں آپ لوگ سادت کو کب سے میری فکر ہونے لگ گئی آپ لوگ حوصلہ رکھیں میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے سم میں گھر جا کے آپ کو کال کرتا ہوں پریس ٹینشن مت لیں بیٹا بات سنا دیکھا کیا ہوا میں نے کہا تھا نا مجھے بات کرنے دوں سے تم بھی نا میں ماں اس کی پریشان ہوں اور انسان سے انگیر میں دیکھتے ان cement چاہرائی ممıs walking باعت 해 حال دیا تعم مستد قپ پئی ٹ میں باہر نہیں جانا چاہتا گھر آجا جو بھی کچھ کہنا ہے گھر آکے گئے تو کیا ہوا ٹھیک تو کیوں بات کرنے کے انداز سے لگا کہ اسے کچھ ہوا ہے نہیں ٹھوڑا سا تھکا ہوں شاید چلو ٹھیک ہے میں پھرنا ابھی تھوڑی دن میں آتا اوکی اوکی بائی اوکی بائی اوکی بائی آرے 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 بھاگو سار بھائی آپ تو چاہ گئے کیوں کیا ہوا آپ کی ویڈیوی اتنی مشہور ہو گئی ہے مجھ نہیں ہونا مشہور یا یا لوگ تو مرتے ہیں مشہوری کے لئے اسی لئے تو جیتے نہیں ہیں مرتے پھرتے ہیں چیزوں کے لئے اس کا مطلب ہے آپ نے بھی نہیں دیکھی اپنے ویڈیو نہیں اور دیکھنی بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے کیا اس میں خیر بھلا اور آمین بی بی کر اگر وہ ویڈیو ریکارڈ نہ کرتی تو داکٹر کبھی اپنے وکات پہتی جلدی نا دیکھ ایک مٹک مٹ پھر سے کہنا آمین بی بی ریکارڈ نہ کرتی تو ڈاکٹر اتنی جلدی اپنے وکات میں نا آمین نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے ہاں آپ کو نہیں پر جب آپ بات کر رہے تھے تو ویڈیو ریکارڈ کیا نہیں ہاں یہ اہدھر ہی ہے سنو ہائی تم نے ویڈیو اپ لوڈ کی تھی ہاں مجھے لگا اچھا کام ہے اچھا کام ہے کسی کو بدنام کرنا پبلکلی ہمیلیٹ کرنا اور پھر بار بار اس کا چہرہ ویڈیو میں لانا یہ اچھا کام ہے وہ اچھی ڈاکٹر تھوڑی نہ ہے وہ ماں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہے نا تو لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تو میں نے اسے احساس دلایا نا آئینہ دکھایا مزید اس کے موہ پہ کیچر پھیکنے کی کیا ضرورت تھی اچھا نا ٹی بھی بڑی بات نہیں ہے اتنا ایشو نہیں ہے آہستہ بولو ایشو نہیں ہے یہ بڑا ایشو نہیں ہے کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا بڑا ایشو نہیں ہے ہاں اس کا گھر ہے گھر والے ہیں شوہر بچے ہوں گے اس تو اپنے محلے میں جانا ہے معاشرے میں جانا ہے لوگوں کو فیس کرنا ہے تم نے ایک ویڈیو سے اس کے سارے حکوم چھین لیا یہ ڈھنڈورا پیٹنا میڈیا کا کام ہے اچھے لوگوں کا کام آئینہ دکھانا ہوتا ہے احساس دلانا ہوتا ہے بدنام کرنا نہیں ہوتا مزار آہستہ بولو سب لوگ تمہاری آواز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں جتبتے وہ دوسری ویڈیو جب وہ یہاں ہیلپ کرنے آئی تھی وہ بھی تم نے لگائی ہے ہاں تو اس کو ریلائز ہو گئی تھی نا کہ اس کی کیا غلطی ہے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے ریلائز کرنی ہے نا میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم نے کیا کیا ہے تم نے وہ دونوں ویڈیوز ایک پیج پر لگائی اس لیے کیونکہ تمہیں کانٹینٹ چاہیے تھا تمہیں ویوز چاہیے تو تمہیں لائکس چاہیے تھے اس لیے تم میرے پیچھے لگی رہتی ہو تم ایک مغرور اور خود پرست انسان ہوں گلتے ہی رہتے ہو کسی کے بات سننی ہی نہیں ہے میں نے میں کوئی غلط سوچا تھا تمہارے بارے میں ٹھیک ہے تم مجھے ہمیشہ کہتے ہو کہ تم اچھے انسانوں پر دماغ کے خراب ہیں پر ایک بات بولو تمہارا دماغ خراب ہے تم نے اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا جی صاحب مجھے پتا ہے میں نے کیا کی ہے شکریہ تم مجھے پتا ہے تما 結 اللہ ہم 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 میری امہ کہتی ہے جب بہت زیادہ پریشانی اور تکاو اٹھو تو کسی بچے کو گود میلو یا تو کسی جانور پہ ہاتھ پیرو اسی لئے میری امہ نے اپنے پاس وہ کیا کہتے اس کو بلی بلی کا بچہ پالائے نا تو جب کوئی بچہ نہیں ہوتا تو اسی پہ ہاتھ پیرتی ہے کہ لو بھائی اب میری بچے کو گود میلو آرام سے چھوٹا ہے نا آرام سے چاہیر کرو آرام سے کیسے بچہ بچہ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جس انسان کو دیکھا ہے وہ وہ میں نہیں تھا میری اناہ تھی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں جب سے آفس سے نکلا ہوں میری نیگٹیو اینرڈیز ایکٹیو ہوئی تھی ساری پوزیٹیوٹی پہ غالب ہو گئی تھی سارا رستہ میں سوچتا گیا اسی کے بارے میں وہ ایک دوسرے کی اوپر پائل ہوتا گیا بڑھتا گیا میں جلتا رہا کرتا رہا رامین کو بھی ڈھانٹ دیا سارا غصہ نکال دیا اس پہ بس میں کہے بوس کی کچھ باتیں تھی ہیں چھوپ سے نکال دینے کی وجہ سے دن اچھا نہیں بزر رہا تھا اس پچے کی پیوریٹی نے وہ سب صاف کر دیا اسی لئے خان مجھ سے پوچھ رہا تھا میری بات مجھے دورائی ہے میں اچھا ہوں مگر میرا دماغ اچھا نہیں کیا میں آپ کی ایک بات بھی نہیں سمجھی بھائی کئی بات نہیں بس یہ سمجھ جائیں کہ آپ کی امی ٹھیک کہہ رہی تھی بچوں میں اور بلی میں سٹریس ریلیف انرجیز ہوتی ہیں بچوں میں بچوں میں بچوں میں کیوں بچوں میں بچوں میں writer مجھے موسیقی 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 ہاں جی سلمان کیا حال ہے مجھے سے بعد یاد آگی تمہیں میری رکیہ یاد ہے تمہیں جس کے ساتھ تم ہر وقت چپکے رہتے تھے کیسے بول سکنا اسے ایک ہی تو اچھی یاد آست ہے جو بچپن کی میری ساتھ جڑی دی ہے یار کچھ لیاز بھی ہاس بھی کیا کرو دل رکھنے کے لیے بولو کہ میں بھی ایک اچھی یاد ہوں تمہاری لیکن تمہاری یہی تو quality ہے جو تمہارے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر بھی ہوتا ہے کیا یاد کرو گیا میں تمہیں آج رکھئیہ کا ایڈرس دینے والا ہوں چھاکے ملو اسے موسیقا 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 ملزار کا اپاسمنٹ ہے مجھے یہاں کا ادریس دے دیا ہلو ہلو ہاں یہاں دیا تھا میں اہاں پہنچ گئی ہوں میں اہاں پہنچ گئی ہوں اوکے 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 اپرٹمنٹ گلزار کا ہے میں جانتی ہوں گلزار ہی گلزار ہے ستوپڈ کیا موسیقی موسیقی کلزا 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 آپ یہاں رکیہ رکیہ نہیں وہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا اس اڈریس پر مجھے رکیہ بسکلی میرے بہت پورانی دوست وہ ملے گی یہاں پر ملے گاہ آپ گدو ہیں ہاں رکیہ میں نہیں رکیہ رامین ہے گلزا جا باتا تو رہی ہونا باجی وہ چھلا گیا ہے کہاں گیا پھتا نہیں اس کو ایک کھال آیا تو وہ باگتے وہ چھلا گیا میں اسے فون کرتی ہوں ہاں ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر گدو تمہارا بڑا بھائی ہے خدا کے لئے چھوڑ دو بڑا بھائی کاتل ہے دادی کا اسی نے نھیلہ ڈالا تھا بیگ میں چھوڑ دو احتشام گدو کے اببا جلدی آئے چھوڑ دو گدو چھوڑ دو 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 موسیقی موسیقی کوٹو؟ تو کہی آگا موسیقی اس بچے کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے میری میموری اتنی کم بھی نہیں کہ مجھا یاد نہیں آرہا اچھا بیٹا کیا آپ نے مجھے کہیں دیکھا ہے؟ کوٹو بیٹا ڈاکٹر صاحبہ کیا پوچھ رہے ہیں میرے بچے جواب دونا انہیں ای تینک اسے میں نے سکول میں دیکھا تھا اس کا چیک اپ بھی کیا تھا اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو کال بھی کی تھی اور ای تینک اس کی دادی سے میری بات ہوئی تھی وہ نہیں ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر نفسیاتی وہ جو بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوں گے بچہ پاگل ہے اسے خود پڑھاؤ ارے کسی کو بات مکمل کرنے دیتے ہو کہ بولتے جاتے ہیں تم بیچ میں وہ کہہ رہا تھا میرا گڑو بڑا ذہین بچہ ہے اچھا؟ ہاں اور کہہ رہے تھے کہ ایسے بچے بڑے حساس ہوتے ہیں اور جب لوگ جھوٹ اور دھوکہ دیتے ہیں تو ان کے دل پر لگ جاتی ہے مطلب یہ کہ دادی ٹھیک ہے رہی ہے کان بلیوٹ یہ تم نے اتنے عرصے سنبھال کر رکھا سچ پوچھو تو مجھے تو ایسے لگ رہے کہ جیسے میرا بچپن واپس آگیا میری بچپن کی سب سے چریشت میمریز تمہارے بچپن پر جوڑی ہیں بچپن کیا گڑو بچپن کیا گڑو میرا مطلب ہے وہ بلزار ہے بچپنے مطلب ہے بچپنے مطلب ہے مجھے ابھی بھی گڑو کیا سکتی ہے تو چیئے ہاں اگر ہم نئی شکلوں نئی نام اور نئی آردینٹیس کے ساتھ دوسرے سے ہی ایسے بات ملے ہیں ہم گڑو اور رکیے لیکن نام سمیت مجھے تو سب کچھ پیچھے چھوڑا ہوں میرے پاس تو گھنڈو کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہاں سبائے اس وڈو مجھے یہ دن یاد ہے مجھے یاد ہے یہ دن یہ وہی دن ہے جب تم جا کے پیشے دیوار کے چھپ گئی تھی کیونکہ تم سے تم شرما گئی تھی کوئی کیا ہوا تھا آرے ہاں جب بوئیس کی ہوتنگ سے اتنا ڈر لگتا تھا اسپیشلی وہ سلمان وہ تو جیسے مجھے دیکھتا تھا وہ شروع ہی ہو جاتا تھا اور تم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسید کے مجھے آگے تک لیا دیکھو اب یہی تصویر ہمارے ملنے کا ذریعہ بنی یاد ہے جب ہمارے ٹیچرز پوچھتے تھے کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے تو اس وقت میں پرس کوئی جواب نہیں ہوتا آج بھی کوئی جواب نہیں ہے تو کیا ہو تم جیسے بھی ہو پیسٹ ہو خود کی طرح ہو نا ایک یونیک پیس اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے اب مجھے دیکھو میں نے بھی تو ایک ایسی ڈگری کی جس میں میرا کوئی انٹریسٹ ہی نہیں ہے وہ کیا لوگ ہیا نا میں نے وہ بھی پاپا کی کہنے پر لیکن میں نے کبھی پریکٹس نہیں کیا خود کچہری سے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں نے ہی کر سکتی روز روز اسے بھی لوگوں کی ٹاکسک پروبلمز میں کیسے سول کروں سلمان کا قول آرہ ہے think of the devil سلمان تم سپیکر پر ہو کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے شیطان کا ذکر خیر ہی سے چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی انیویز گائیز مجھے شور کرنا تھا کہ تم دونوں ساتھ ہو بعد میں بات کروں گا اپنا کام سول میٹس کو ملانا تھا سو وہ مل کر کوٹلاک سلمان کی باتوں کو معنی نہ کرنا سول میٹس کچھ نہیں ہوتا کیونہ ہاتھ ہو hello نہ دیکھو hello 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 شاید میں نے عواز پسندی ہے ہاں 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 گوٹو تمہارا بڑا بھائی ہے کوئی جاہ کے لئے چھوڑ دوں بڑا بھائی؟ ڈادی کا کہتے نہیں ہے اس نے بھائی میں نہلیں ڈالا تھا مہاں مری ہے میری دنیا جانتی ہے کہ وہ دم ایسے مری ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کا انہیلہ رائب ہوا تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ گوٹو اپنے بھائی کو مارنے کبھی سوچ سکتا ہے موسیقی ایتشام میں نہ کہتی تھی پیار کا معملا ہے کھل کے آگئی نا حقیقت ساری سامنے شکفتہ آرام سے آرام سے اتنی خوشی کس بات کی ہے کون سا پیار ہمارے گڑو کا وہ جو الزام لگا تھا نا گڑو پہ اغوا کا وہ لڑکی اس کے بچپن کی دوست رکیہ نکلی اچھا ہم میں گڑو کے فلیٹ پہ جا رہی ہوں وہ لڑکی بھی وہی ہوگی یہ بچے بھی کیا کیا چھپاتے ہیں نا ہم سے لیکن تمہیں کس نے بتایا اس کے چوکیدار نے بتایا وہ میں جا رہی ہوں اس کے گھر گڑو سے اس کے متعلق بھی پوچھ لوں گی اور وہ چوکیدار کے بچے کی بھی تو مبارک بات دینی ہے نا آپ یاد سے اپنی دوائیاں کھا لی جیگا اور مجھے نہ گھر آتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں جا ابوہ مجھے مارنی والا تھا آپ لوگ اسے سبق سے کھانے کے بجائے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں پیٹا اسے علاج کی ضرورت ہے علاج کی نہیں امی اسے پاگل ہانے میں پند کرنے کی ضرورت ہے چھپوچھو سادت بھائی ہے وہ تمہارا بھائی چھوڑی میری گردن پر پھیڑ دیتا تبھی آپ یہی کہتی سو رہے وہ تبھی تو میں کمرے سے باہر آیا ہوں ڈر لگتے باہر آتے وقت ابو آپ اسے سزا دے تاکہ وہ مجھے پھر سے دوبارہ نہ مارے بس کرو حد ہوتی ہے ہر چیز کی یہ وہی ہے جس سے مجھے بچپن میں بلائے تھا نہیں نہیں سو ہے نہیں سوئے بہت یا اس میں نہیں اسے اسے سے دریتے اسے دریتے اسے اسے جنو اسے اسے مجھے یقین ہوگا مجھے کہ پینٹس دینے کے تھروں نہ صرف اپنی فیزیکل پیچرز پاسپام کرتے ہیں بلکہ میمویز بھی اور آداد بھی اوہ ایڈا مانس بس اتنی زیادہ پکچر نہیں پساند مجھے اے کیوں بھائی؟ شو اف لگتا ہے مطلب اپنی ریالیٹی کا وہ ورزن جو آپ دوسروں کو جیلس کرنے کے لیے ایڈٹ کر کے پیش کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے آپ ایک ہیٹ اور انوی کا فیشیس سائکل کرتے ہیں جس میں نہ صرف دوسرا بلکہ آپ بھی لپٹے جاتے ہیں وہ 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 میں ایک پکچر کی پیچھے اتنا بڑا لیکچر ایکسپیکٹ نہیں کری تھی یہی تو مومنٹس ہوتے ہیں کیا کرنے والے ایک ستیل پکچر میں آپ کے ایلائیو مومنٹ کی خوبصورتی اور اسنس کیسے کپچر ہو سکتی نہیں ہوسکتی سندھر ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اب ہم جو ملے ہیں وہ بھی تو ایک تصویر کی وجہ سے ہی ملے ہیں وہ اس مومنٹ کا بائز ہے تو لیے لیتے ہیں ایک لیے لیں میری خاتر اچھا میری اچھا 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 بہت اب یہ خوش کچھ اندین چلے گا کوئی پارٹی ہونی چاہیے 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 ہم اور اگر یہ خوشی تمہیں مجھے شامل کیے بغیر منائی اچھوں گی تم سے اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہو مالیکم اچھا خواب سے ملکے ابھی آپ کو کیسے بودا چلا ماں ہوں تمہاری خبر رکھتی ہوں تم پر اسلام علیکم مالیکم اچھا بھائی اب میں کچھ کھانے کارڈ کرنے لگی ہوں کھانا آج میری طرف سے اچھا بڑی خوشی ملی ہے آج میری دوست کو پارٹی تو بنتی ہے ہلو کلزار بات کہہ رہے ہیں وہی جو آج کل سوشل میڈیا پر کافی ٹرنڈنگ ہے جی وہی بات کر رہا ہوں بہت مشکل سے میں نے آپ کا نمبر ٹھونڈا ہے آپ کو میری مدد کرنے ہوگی ورنہا میں اپنی جان دے دوں گی میں سبزہ نہیں میں خودکوشی کرنے والی تھی پھر خیال آیا کہ آپ سے بات کرنوں پہلے بھی کال کی تھی مگر کسی لڑکی نے فون اٹھایا اگر اس دفعہ میری کال ریسیو نہ کرتے تو میں چھت سے کود کے اپنی جان دے دیتی آپ کا مسئلہ کیا ہے ایسے فون پر نہیں بتا سکتی آپ کو مجھ سے ملنا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے ہم مل لیں گے ضرور مگر آپ پلیج جی خودکوشی کا خیال اپنے ذہن سے نکال لیں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم ہوا ہے تو اس کی سزا خود کو دینا بھی ایک ظلم ہے آپ سلی رکھیں ہم ملیں گے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے امید دینے کا شکریہ میں آپ کی کال کا انتظار کروں گے اوکے اوکے خدا ایک رونک آنی باقی ہے ب sporty ڈا 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 موسیقی 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 اس پر 80-90% سے کمنا چاہیے مجھے 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 اب آپ پتائیں کیا ہوا ہے آپ مرنا کیوں چاہتی ہیں مر تو میں ابھی بھی سکتی ہوں اگر میرا مسئلہ حل نہ ہوا تو مسئلہ کیا ہے میرا گھر بڑواد ہونے والا مجھے طلاق ہونے والی ہے کیوں ایک فارمسیوٹیکل کمپنی میرا جہیز کا سمان اٹھا کے لے گئی ہے ایک منٹے فارمسیوٹیکل کمپنی آپ کے جہیز کا سمان کیوں لے گئی ہے جائے گی وہ سمان انہی نے لے کر دیا تھا ایک منٹ ام سوری میں تھوڑا سا لاؤس ٹھو مجھے سمجھ بھی نہیں آپ تھوڑا الائبریٹ کریں گی میرے ابو ڈاکٹر ہے فارمسیوٹیکل کمپنی کی دعایاں لکھ کر دینے کے بدلے میں کمیشن کے طور پر انہیں میرا جہیز ابو کو لے کر دیا تھا ان میں شادی ہوئی کچھ دن بعد انہی دعایوں کے استعمال کی وجہ سے یا میری پھپو موت کے معنی چاہیے دیں میرے ابو کو احساس ہوا کہ جو دعایاں وہ لکھ کے دے رہے ہیں وہ مہنگی بھی ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور کچھ دن پہلے فارمسیوٹیکل کمپنی والے میرا جہیز کا سمان اٹھا کر لے گئی جب میرے سسرال والوں کو پتا چلا تو انہیں مجھے اطلاق دینے کا فیصدہ کر دیا کمیونیٹی میں بھی ہماری کافی بدنام نوئی میرے ابو نے ان سے بات کرنے کی کافی کوشش کی ہے مگر انہیں لگتا ہے کہ میرے ابو نے انہیں دھوکا دیا وہ میرا گھر پر پاوت ہو جائے اور بات کر دیا وہ دے مہن ہی آہ تو تھے ہیں جید بھی پتا جیشی؟ نہیں کیا کرتی ہو یار اگر اس کو پتا چل گیا اور اس نے پچھلی باگی طرح پھر مائن کر لیا پھر نہیں نہیں تب کے بات اور تھی اب تو اس سے پتا ہے ہم بچپن کے دوست ہیں اور ویسے بھی اس میں تو میں نے کسی کی پرسنل لائف کو منشن بھی نہیں کیا پتہ نہیں یار مجھے بہت ڈر لگتا ہے آگے اتنی مشکل سے تم نے اس کو پایا ہے اگر پھر سے کھو دیا تو اور اس کا بھی تو پتہ نہیں چلتا کب کس بات پر کیا ریکٹ کرے مجھے مجھے مل سکتی اس وقت ابھی کیوں ملو کی تو بتاؤں گا ملوکیشن بیج رہا ہوں ایک ریسٹرانٹ کی وہاں پہنچا پلیز ٹھیک ہے بائے اوکے گلزار ملنے کا کہہ رہے کہیں وہ پوسٹ دیکھ کر نراست تو نہیں ہو گیا ارے اگر اس نے دیکھا ہوتا تمہیں بتاتا نا گھر پہ بھی نہیں بلائیا کسی ریسٹرانٹ پہ ملنے کا کہہ رہے کہیں وہ تمہیں ڈیٹ کر نکلتا نہیں بلائ رہا کیا بھوتی ہو تم پتہ نہیں سندس اس پوسٹ کو لے کے تم نے میرے دل میں خام خاک ڈل رہا دیا ہے چا ساری چل کرو کسی ریسٹرانٹ کیوں خریف چل کرو چل کرو کو سرگوشی کر کے اپنا نام بتاتا کیوں روٹی کھا گئی بندے سارے اب تبوک بچی ہے پیچھے سچ نہ نکلا جائے گا یہ بس یہ دھوک بچی ہے پیچھے بس یہ دھوک بچی ہے پیچھے بھوکے کو سمجھا تھا کیوں کیونکہ میں گرین ہوں